اور ناظرین پی آئی اے کے بولی کو براہ راست نشر کریں گے بیڈرز صرف ایک ہے بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں جو باقی بیڈرز ہیں وہ پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں سابق وزیر سرمایہ کاری زبیر گلانی نے پرگرام تجزیہ میں پی آئی اے نچکاری میں بڑے سوالات اتھار دیئے کہا اس حکومت سے اسی طرح کی نچکاری کی توقع تھی حکومت کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کاروبار کرے اونے پونے داموں پر اسلام آباد ائرپورٹ کو بیچنا مناسب نہیں وہ لائیو ٹیلیکاسٹ کریں گے اور بیڈر ایک ہے وہ بیڈر بھی وہ ہے جس کی ایک ریل اسٹیٹ ہاؤزنگ سکیم ہے مجھے نہیں پتا وہ ان کے ساتھ جو لاست مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے ارنس وانی کتنی جمع کرائی ہے وہ بھی ایک ٹکٹ ہے جو باقی پانچ لوگ ہیں اگر وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں تو یہ خود ایک کھلا ثبوت ہے اس بات کا کہ ان کو اس حکومت کی جو کہ ان سے اسی قسم کی پرائیوٹائزیشن ہونی ہے حالانکہ میرا یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ از خود پرائیوٹائزیشن انتہائی ضروری ہے بلکل ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے ملک میں ہماری سرکار کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کاروبار کرے ان جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے اور جو کالیفائی کر کے ایک بیڈ ہے وہ بھی ایک ریال اسٹیٹ والے کی ہے تو آپ خود چھوچ لیں کہ اس کا کیا فیوچر ہوگا نہیں ہوگا